اسلام علیکم فرنس میں ہوں ناہی صدقی جیسا کہ آپ جانتے ہیں تو آج مجھے ریسیب ہوا ہے پی آر پیکج ماہوی لیڈی کا لیکن یہ پیکج آنے سے پہلے میں ان کی پروڈکٹ یوز کر رہی تھی بہت فریکونٹلی یوز کرتی ہوں تو اوویسنی میرا جو ریویو ہوگا وہ بہت آنسٹ ہوگا کیونکہ جو چیز آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ چیز ہے کیسی تو پی آر پیکج آنے سے پہلے میرے پاس چیزیں موجود تھیں اور میں اس کا میک اپ آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور اپنی اس میں بھی لگا دوں گی ڈسکرپشن میں لگا دوں گی وہ لنکس جن میں میں نے ماوی لیڈی کی گلیٹرز یوز کی ہیں یہ ہے تھیری ڈین کی لیشیز جو کہ ابھی میں نے یہ نئی یوز کی ہے اس کو جب میں یوز کر لوں گی تو آپ کے ساتھ اس کا ریویو شیئر کروں گی ڈیفینیٹلی ایک آنس ریویو ہوگا گلیٹر اور چنکس سے میں بہت زیادہ سٹسفائے ہوں بہت خوش ہوں کام بہت آسان ہو گیا یہ ان کا گولڈ آکسیڈائزنگ سکن پالش ہے فیس واش ہے اس کا پاودر ہے یہ گلو ہے جو کہ ہم 3D کلرز کے لیے یوز کرتے ہیں اور یہ 3D کلرز ہیں جو یہ 4 کلرز ہیں اس کے سویچز میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتی ہوں اور یہ میں میک اپ میں یوز کر چکی ہوں کئی دفعہ تو ان میک اپ کو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی اور باقی جو ان کی پالشنگ ہے اور 3D لیشیز ہیں وہ اپلائے کر کے آپ کو ضرور اس کا ریویو شیئر کروں گی میں ان کا نمبر آپ کو دے دوں گی اپنے ڈسکرپشن باکس میں آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ 3D کلرز آنے کے بعد تو آپ یقین کریں کہ میک اپ کرنا زندگی آسان ہو گئی ہے کہ ظاہر ہے اتنے سالوں سے ہوں میں اور ظاہر ہے جب آپ کو گلٹری چاہیے میک اپ تو دوسری پیلٹ لیتے ہیں تو آپ کو یہ چاہیے تو دوسری پیلٹ لیتے ہیں میٹ چاہیے تو کوئی اور پیلٹ لیتے ہیں یہ آپ کے شمر کے نہ مسئلے مسائل حل ہو گئے ابھی اس کے سوچز شیئر کر رہی ہوں جو کہ ان کے چنگس ہیں اور یہ چنگس میں فریکونٹلی یوز کرتی ہوں اسپیشلی مجھے ان کا بلیک چنگ بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ سموکی میک اپ ایک میں نے کیا تھا اس کے اندر یہ چنگس میں نے یوز کیے تھے تو اب چاہے عربیان میک اپ ہو یا کوئی سوڈانی میک اپ ہو پاکستانی میک اپ ہو چنگس گلٹر اور مجھے ایسا لگتے جیسے ساری دنیا نہ میرے جیسی شوقین ہو گئی یہ گلٹر اور چنگس کے معاملے میں کیونکہ میں بچپن سے گلاس پینٹنگ کر رہی ہوں تو اگر میں کسی اس پہ پینٹ کر رہی ہوں تو میں لازمی گلٹر یوز کرتی تھی تو اب تو گلٹر کی بھی بڑی چیز آگئی ہے وہ ہے چنگس تو یہ چنگس کے سوچز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سوچز سے یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ کو لگتا ہے کہ بس یہ ایسا ہے لیکن جب آپ میٹ کلر کی بلینڈنگ کریں میڈ میں آپ نے صرف آئی بیس لگا کے آپ نے چنگس لگا لیے آپ کا میک اپ کمپلیٹ ہو گیا تو ٹویلف کلر ہیں ان کے اور اچھی رینج ہے تقریباً آپ کے ہر کپڑے پر اچھی سی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ میچنگ بہت ہی خوبصورت میک اپ ہوتا ہے بہت ہی ہائی لائٹڈ میک اپ ہوتا ہے تو آپ اس کو کانٹیکٹ ان کو کرنے کے لیے میرے اس میں سے ڈسکرپشن باکس سے آپ لے لیجئے گا نمبر اور آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ڈائریکٹ آپ کانٹیکٹ کر لیجئے گا اور میری ویڈیو دیکھی گا آپ کو یوز کرنے کا طریقہ بتا دوں گی ہائی لائٹر بھی یوز کروں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بٹ مجھے ان کی ہائی لائٹر بہت اچھی لگی ابھی تک میں نے یوز نہیں کیا بر جب میں نے سویچز اس کی سویچ کے لیے میں نے فنگر سے جب تھوڑا سا پریس کر کے لیا تو مجھے لگا کہ مطلب یہ کہ میں تھوڑا زیادہ لوں لیکن وہ لٹریلی زیادہ کونٹیٹی ہو گئی تو آپ کو بہت مائنر کونٹیٹی میں مائنر کونٹیٹی میں بہت لائٹ سا آپ کو لینا ہے یہ ہے ان کا ہائی لائٹر بہت ہی پیارا روز گولڈ کلر اور اب ہائی لائٹر نہ بہت گولڈ کلر کے نہیں چل رہے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے نیکس ویڈیوز میں پالشنگ کی بھی کریں گے اور لیشیس کی بھی کریں گے دعاوں میں مجھے یاد رکھی گا اور میرے ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں تو میں یہاں پر کچھ آپ کے ساتھ یہ ریفرنس کے لیے یہ پکچرز شیئر کر رہی ہوں کہ ان میں میں نے مائنے مائنگ گلٹرز یوز کی ہیں چنگز یوز کی ہیں ان کے لنکس میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی تو آپ کو اگر ویڈیو ووچ کرنی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتی ہیں اور یہ جو لاسٹ والی پکچر ہے یہ ویڈیو میں نے ابھی آپ کے ساتھ یہ والی شیئر نہیں کی ہے انشاءاللہ تالہ سون آپ کے ساتھ کروں گی ٹیک کیئر بائی